ایپوکلپٹو یہ مووی سال دوہزار چھے میں ریلیز کی گئی تھی بھلے اس کی لینگویج کسی کو سمجھ نہیں آتی لیکن اس فلم کی سٹوری لائن بہت کمال کی تھی جس کی وجہ سے آج بھی اس فلم کو ہالی ووڈ کی بیسٹ موویز میں شمار کیا جاتا ہے اس فلم کا آغاز ہوتا ہے چند جنگلی شکاریوں سے جو کہ ایک سور کا شکار کر رہے ہوتے ہیں اس سکار کے لیے وہ ایک پھندے کا استعمال کرتے ہیں جس سے کہ وہ جنگلی سور اس پھندے میں پھنس کر مارا جاتا ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ اس فلم کا مرکزی کردار یعنی کہ ہیرو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کا گوش کھاتا ہے اور ان کے ساتھ ہنسی مزاق کر رہا ہوتا ہے اسی دوران ہیرو کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ان کی طرف آ رہا ہو اور وہ کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے کہ سامنے آؤ جس پر ایک جنگلی سامنے آتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں چار مچھلیاں ہوتی ہیں اور وہ ہیرو سے کہتا ہے کہ تم یہ مچھلیاں لے لو اور ہمیں یہاں سے گزرنے دو تو ہیرو کو مچھلیاں لے لیتا ہے اور کچھ گوشت انہیں دے دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے قبیلے کے لوگ زخمی ہیں وہ ان سے پوچھتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا تو تب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا قبیلہ تباہ ہو گیا ہے اور وہ زندگی کی نئی شروعات کیلئے نئی جگہ جا رہے ہیں ہیرو ان کے پیچھے جاتا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ ان کے قبیلے والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن ہیرو کا باپ اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے قبیلے والوں کے دل میں دھر پیدا ہو گیا تھا اور دھر کا کوئی علاج نہیں ہوتا اور میں بھی تمہیں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ دھر کو لے کر واپس قبیلے نہ جانا پھر وہ وہاں سے واپس اپنے قبیلے چلے جاتے ہیں ہیرو کی شادی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے جبکہ اس کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے رات کو تمام قبیلے والے جشن مناتے ہیں لیکن رات کو بھی ہیرو ان قبیلے والوں کو لے کر کافی پریشان ہوتا ہے اور رات کو جشن کے بعد قبیلے کے سبی لوگ سو جاتے ہیں اس کے بعد رات کے آخری حصے میں ہیرو کو وہی قبیلے والا آدمی خواب میں دکھائی دیتا ہے اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے پیٹ سے کچھ چیز نکال کر اس کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھاگو اور پھر یوں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ پریشانی کی عالم میں بیٹھا ہی ہوتا ہے کہ اچانک اسے قبیلے میں کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو کہ اس کے قبیلے سے نہیں تھے اس پر اسے پتا چلتا ہے کہ ان کے قبیلے پر تو حملہ ہو گیا ہے ہیرو جلدی سے اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر پاس کے کوئے میں سلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو دشمنوں سے بچا سکے لیکن اس دوران دشمن قبیلے کا ایک سپاہی اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کی طرف حملہ کرتے ہوئے بڑھتا ہے لیکن ہیرو اسے مار دیتا ہے اور ہیرو جلدی سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اس کوئے میں اتار رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک اور دشمن قبیلے کا سپاہی دیکھتا ہے اور وہ اس کی طرف آتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ رسی کے ذریعے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو کوئے میں اتار رہا ہے اب چونکہ وہ دیکھ چکا ہوتا ہے اور ہیرو نہیں چاہتا کہ وہ زندہ بچے اس لیے ہیرو اسے بھی مار دیتا ہے اس کے بعد ہیرو اس رسی کو ساتھ والے پتھر کے ساتھ بان دیتا ہے تاکہ اگر وہ واپس نہ آ سکے تو کم سے کم اس کی بیوی اور بیٹا باہر تو آ سکیں اس کے بعد پھر وہ واپس قبیلے جا کر دشمن پر حملہ کرتا ہے اور اس زوران اس کا سامنا ایک جنگلی افسر سے ہوتا ہے وہ ہیرو پر اپنے خنجر سے حملہ کرتا ہے لیکن ہیرو وہی خنجر اس کے سینے میں اتارنے ہی والا ہوتا ہے کہ سردار آ کر کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور وہ اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ مجھے یہ زندہ چاہیے جس سے وہ آدمی ہیرو کو نہ مارنے کی وجہ سے غصے میں چلانے لگتا ہے اتنے میں ہیرو کے باپ کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور جب ہیرو اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں کیونکہ میں لوگوں کو نہیں بچا سکا اب وہ جنگلی جو کہ ہیرو کو مارنا چاہتا تھا اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو اس لڑکے کا باپ ہے اور وہ اس لڑکے یعنی کہ اس ہیرو کے سامنے اس کے باپ کا گلہ کار دیتا ہے اور ہیرو کو لکڑی سے زخمی کر دیتا ہے جس سے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے تمام قبیلے کی عورتوں اور مردوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے پھر وہ کوئن کی جانب دیکھتا ہے جس سے کہ ایک آدمی کو شک پڑتا ہے وہ کوئن کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں کوئن میں ایک رسی لٹک رہی ہوتی ہے لیکن کوئن میں کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ہیرو کی بیوی کوئن کے اندر موجود ایک چھوٹی سی غار میں گھس جاتی ہے اور وہ اس میں چھپ جاتی ہے اب تمام قیدیوں کو وہاں سے باندھ کر وہ لوگ بہت دور لے جاتے ہیں کافی لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں لوگ بہت اونچی اونچی امارتیں بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد جنگلی سردار قیدی عورتوں کو بازار میں بیج دیتا ہے اور قیدی مردوں کو لے کر جس میں ہیرو بھی ہوتا ہے وہ اونچی امارت پر چڑ جاتے ہیں جہاں ان کا سردار انسانوں کی قربانی دیتا ہے یہاں آنے کے بعد وہ باری باری ہر ایک کو لٹا کر اور اس کے سینے پر خنجہ چلا کر ان کا دل نکالتے ہیں لیکن جب ہیرو کی باری آتی ہے تو اس وقت چاند گرہن لگ جاتا ہے جس کے بعد وہ جنگلی قربانی کا ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ ان سبی کو ایک میدان میں لے جاتے ہیں جہاں دوسری جانب کھیت ہوتے ہیں وہ باری باری دو قیدیوں کو بھاگنے کا کہتے ہیں تاکہ ان پر تیر چلا کر ان کو مار دیا جائے اور ایسا کرنے سے پہلے وہ سردار جو قبیلے پر حملہ کرتا ہے وہ اپنے بیٹے کو میدان کی دوسری جانب بھیج دیتا ہے تاکہ اگر کوئی زندہ بچ جائے تو اسے اس کا بیٹا قتل کر دے اب پہلے دو قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے اور ان پر حملہ کر کے وہ انہیں ختم کر دیتے ہیں اب باری آتی ہے ہیرو کے بھاگنے کی جب ہیرو بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ جنگلی اس پر تیر چلاتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک تیر بھی ہیرو کو نہیں لگتا لیکن جب سردار اس پر تیر چلاتا ہے تو وہ تیر اسے آ لگتا ہے جس سے کہ وہ ہیرو گر جاتا ہے اب سردار کا بیٹا ہیرو کو مارنے کے لیے اس کی جانی بڑھتا ہے اور جب وہ خنزر چلانے لگتا ہے تو ہیرو تیر نکال کر اس کی گردن میں گھوم دیتا ہے جس سے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے اب وہاں موجود سردار اور اس کے آدمی ہیرو کو بکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ہیرو جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے اور جب وہ دشمن کا علاقہ عبور کر لیتا ہے تو اس کے سامنے ایک بہت بڑی آبشار آتی ہے لیکن ہیرو جان بچانے کے لیے اس میں چھلانگ لکاتا ہے اور یوں وہ بچ جاتا ہے اس کے دشمن اوپر سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہیرو انہیں للکارتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے یہاں شکار کیا تھا اور میں بھی یہاں شکار کر چکا ہوں اور میرے بچے بھی یہاں شکار کریں گے یہ میرا جنگل ہے وہ انہیں حملے کے لیے للکارتا ہے جس پر سردار کہتا ہے کہ ہم یہاں سے کودیں گے لیکن ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے جس پر سردار اسے خنجر مار کر اسے ختم کر دیتا ہے اب ہیرو کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا دشمن کتنا خطرناک ہے وہ جنگل کی طرف جان بچانے کیلئے بھاگتا ہے لیکن اسی جلدی میں وہ ایک دلدل میں گھر جاتا ہے اور جب اس کے دشمن اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں ایک درخت کا بہت بڑا پتہ ہوتا ہے جس میں کہ شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اور وہ اس پتے کو ان کی طرف پھینک دیتا ہے اور وہ خود بھاگ جاتا ہے ادھر ہیرو کی بیوی مسلسل کوئن سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں ناکام ہو جاتی ہے اب ہیرو ایک زہریلا مینڈک پکڑتا ہے اور وہ اس کے زہر سے کانٹوں کو زہر آلود کرتا ہے تاکہ وہ دشمن پر حملہ کر سکے اور جب دشمن اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے تاقب میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان میں سے ایک پر زہر آلود کانٹے پھینک کر اسے ختم کر دیتا ہے لیکن اس کے چلانے کی آواز سن کر اس کا ایک ساتھی رک جاتا ہے اور یہ وہی جنگلی ہوتا ہے جو کہ ہیرو کو مارنا چاہتا تھا اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ جنگلی ہیرو پر حملہ کرتا ہے لیکن ہیرو اس کے مرے ہوئے ساتھی کا ہتھیار اٹھا کر اسے ختم کر دیتا ہے اور اب اس کے صرف تین دشمن زندہ بچتے ہیں ہیرو کو اب اپنی بیوی کی فکر ہوتی ہے جو کہ ابھی تک کومے میں تھی دشمن اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پر سردار اس کے سامنے آ کر اس پر تیر چلاتا ہے جو کہ تیر ہیرو کے سینے پر آ لگتا ہے لیکن ہیرو پر سکون ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اب سردار خنجر نکال کر اس کی طرف بڑھتا ہے اور جیسے ہی وہ چند قدم چلتا ہے تو اس کا پاؤں ایک ہڈی سے ٹکراتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو فلم کی شروعات میں ہیرو کے قبیلے والے ایک جنگلی سور کا شکار کرتے ہیں دراصل یہ لکڑی کا بنا وہی جال ہوتا ہے جس میں پھنس کر اس کی موت ہوتی ہے اور یہاں اس فلم کے ولن کا اختتام ہوتا ہے اب ہیرو بھاگتا ہوا جنگل کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے اور بچے ہوئے دو جنگلی بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں ہیرو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سمندر میں بڑے بڑے جہاز کھڑے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ چھوٹی کشنیوں میں سوار کناری کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور ہیرو کے ساتھ وہ باقی بچے دو جنگلی بھی ان کشنیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہیرو وہاں سے با کر کوئی کی طرف آ کر اپنی بیوی اور بچے کو بچاتا ہے اور اگلے ہی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ جنگل میں جا رہا ہوتا ہے اور یہیں پر اس مووی کا اختتام ہوتا ہے